بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ جب انٹرم اسیسمنٹ کا پیپر حل کرتے ہیں اور ان کا جواب لکھتے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ وہ حوالہ جات کیسے لکھیں جب وہ کوئی پیراگراف لکھتے ہیں مختلف بک سے پڑھ کر تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ والا حوالہ کیسے لکھنا ہے اور آخر پر ہم نے حوالہ کیسے لکھنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک انتہائی اہم معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پس سبسکرائب کریں آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے جو پہلی چیز آپ نے انشور کرنی ہے کہ آپ کے پاس جو لیپٹاپ یا کمپیوٹر موجود ہے اس میں مایکروسوفٹ آفس انسٹال ہونا چاہیے جب آپ کے پاس مایکروسوفٹ آفس انسٹال ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں جو مایکروسوفٹ ورڈ کا جو پروگرام ہے وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں میں نے اسے اوپن کیا ہوا ہے اب اس کے اوپر مختلف ٹیپ بنے ہوئے ہیں پہلا یہ ہوم کا ہے پھر انسائٹ کا ہے پھر پیج لی آؤٹ کا ہے پھر یہ ریفرنسز کا ہے اب ریفرنسز مطلب حوالہ جات یہ وہ والا ٹیپ ہے جس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور اس کے اندر ہم اپنے حوالہ جات کا اندراج کریں گے اب آپ کو مختلف یہ مینیو نظر آ رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے مینج سورسز اس کے بعد سٹائل یہ وہ سٹائل ہے جس میں ہم اپنے حوالہ جات کو لکھتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے وہ اے پی اے سٹائل کو فالو کرتی ہے تو اس لیے ہم اے پی اے سٹائل ہی سلیکٹ کریں گے اس میں اور دوسرے بھی ہیں لیکن ہم صرف اے پی اے سٹائل کو ہی فالو کریں گے اس کے بعد یہ بیبلوگرافی کا ایک نیچی آپشن ہے بیبلوگرافی سے مراد حوالہ جات ہی ہیں جب آپ اپنا سوال حل کر چکیں گے اس کا جواب لکھ چکیں گے جو جواب کے آخر میں آپ نے 1,2,3,4,5 کر کے ریفرنسز دینے ہیں یا الفہ بیٹیکلی ان کو ارینج کرنا ہے تو اسی بیبلوگرافی کے آئیکن پر کلک کریں گے تو وہ سارے اٹومیٹیکلی ارینج ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گے انسٹ سائٹیشن یہ ہے جی وہ ہمارا آپشن جس میں ہم اپنے حوالہ جات کا اندراج کریں گے انسٹ سائٹیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کہاں کہاں سے پڑا ہے آپ نے کسی بک سے پڑا ہے آپ نے کسی ویب سائٹ سے پڑا ہے یا آپ نے کسی اور کسی جرنر یا آرٹیکل یا اخبار وغیرہ سے پڑا ہے تو سب سے پہلے ہم ایڈ نیو سورس پر کلک کریں گے اب دیکھیں یہاں پہ ٹائپ اپ سورس لکھا آ رہا ہے بک اس کے اندر بے شمار آپشنز ہیں ٹھیک ہے بک ہے جرنل ہے آگے یہ نیچے آتے جائیں یہ ویب سائٹ ہے یہ آرٹ اینڈ فلم ہے یہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ابھی کیونکہ ہم پہلے بک کا کریں گے کہ مختلف بک سے ہم نے پڑھ کے ان کو کنسلٹ کیا اور بک کو کنسلٹ کرنے کے بعد ہم نے وہاں سے آئیڈیا لیا اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھا یہاں سب سے پہلے آپ نے یہ شو آل بیبلوگرافی فیلڈ کے اوپر آپ نے چیک کر دینا ہے ٹک کر دینا ہے یہ ساری آپشن آ جائیں گے اب آپ یہاں نوٹ کر رہے ہوں گے کہ کچھ کے ساتھ سٹیرک لگا ہوا ہے سٹیرک کا مطلب ہے ریکمینڈڈ فیلڈ جو آپ نے مست فل کرنی ہے یہ پہلے آتھر ہے پھر ٹائٹل ہے پھر ائر ہے پھر سٹی ہے اس کے بعد یہ سٹیٹ ہے پھر یہ پبلیشر یہ ایڈیٹر یہ سارا کچھ آگے لکھا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو میں ایک بک دکھاتا ہوں کہ فرض کریں کہ یہ وہ بک ہے جہاں سے ہم نے یہ سارا اپنا کوسچن کا آنسر پڑا ہے اور اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے یہ بی ایڈ تھرڈ سمسٹر کا ایک کوڈ ہوتا ہے چھاسی چودہ اس کے حوالے سے یہ کچھ قدابیں میرے پاس موجود ہیں اب ہم اس کو کیسے اس کی سائٹیشن انٹر کریں گے اب یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ نظر بھی آ رہی ہے بک کا نام ہے سٹیٹسٹیکل میتھڈز اینڈ ڈیٹا انیلسز یہ لکھی ہوئی ہے فقیر محمد صاحب کی اور اس کا جو پبلیشر ہے وہ کتاب مرکز بوانہ بزار فیصلہ باد ہے اور یہ جو بک ہے یہ دو ہزار چار میں یہ پبلیش کی گئی ہے اب سب سے پہلے میں آتھر کے اوپر کلک کروں گا سب سے پہلے ہم آتھر کا نام لکھیں گے اب دیکھیں یہاں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم میڈل نیم اب یہ فقیر محمد اس میں دو ہی نام ہے پہلا فقیر اور لاسٹ محمد ہو گیا اگر کسی کا نام اگر ان کا نام ہوتا فقیر محمد چودری تو فقیر پہلا محمد میڈل والا اور چودری آخر پہ لاسٹ والا ہوتا اب ان کا نام فقیر محمد ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے فرسٹ نیم لکھیں گے فقیر ایف اے کیو آئی آر فقیر لکھ لیا اس کے بعد لاسٹ نیم محمد یہ ہم نے لکھ لیا اب اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے یہ اوکے ہو گیا ایڈ کر کے اوکے ہو گیا اب اس کا ٹائٹل جو ٹائٹل تھا وہ کیا تھا سٹیٹسٹیکل میتھائیڈ اینڈ ڈیٹا انیلسس یہ ہم نے لکھ لیا سٹیٹسٹیکل میتھائیڈ اینڈ ڈیٹا انیلسس ٹائٹل یہ دو ہزار چار میں پبلش ہوئی سیٹی کون سا تھا فیصلہ بار اس کے بعد پبلشر اس کا کون ہے جی پبلشر اس کا کتاب مرکز اس کے بعد یہ دوسری چیزیں لکھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کیونکہ اس کے تعلق نہیں ہے اب پیجز ضرور لکھ لیں فرض کریں یہ میں نے دو سو دس سے لے کر دو سو پندرہ پیجز تک پڑا تو وہاں سے میں نے آئیڈیا لیا یہ آپ نے لکھ لیا اس کے بعد اوکے کر دیں اب جیسے ہی آپ نے اوکے کیا تو یہاں آپ کے سامنے نظر آنا شروع ہو گیا محمد دو ہزار چار کیونکہ یہ سٹائل پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے سٹائل کو فالو کریں تو اس طرح سے یہ سیٹیشن یا حوالہ جات نظر آتے ہیں اب یہ جو محمد دو ہزار چار ہے یہ کہاں پہ لکھنا ہے آپ نے اس کو جب آپ جواب لکھیں گے جواب لکھتے ہوئے آپ نے ایک پیراگراف اپنے الفاظ میں لکھا تو آپ نے پیراگراف اس بک سے پڑھ کر لکھا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے جہاں پیراگراف اینڈ ہوگا تو وہاں پہ آپ نے محمد دو ہزار چار بریکٹ میں اسی طرح سے آپ نے لکھ دینا ہے یہ آپ کا جواب کے اندر حوالہ جو تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اب فرض کریں ایک اور بک ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے پڑھ لی اب اس کو کیسے لکھیں پھر ایڈ نیو سورس اوپر سے میں نے بک کی سلیکٹ کی ہوئی ہے یہ اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے اس بک کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو سٹیٹسٹیکل تھیوری یہ دو آتھر نے لکھی ہے پروفیسر شیر محمد چودری اور ڈاکٹر شاہد کمال صاحب نے اور یہ علمی کتاب خانہ یہ لاہور اس کا پبلیشر ہے اور یہ جو بک ہے یہ دو ہزار پانچ میں یہ پبلیش ہوئی ہے آپ اس کا حوالہ کیسے لکھیں گے آپ اس کے دو آتھر ہیں آپ پہلے یہ شو آل بیبلوگرافی فیلڈ ہم کر لیتے ہیں آتھر اس کے دو ہیں ایڈٹ پہ کلک کریں آتھر والی فیلڈ پہ جا کے آپ یہاں دیکھیں فرس جو آتھر ہے اس کا پہلے نام ہے جی شیر اور دوسرا اس کا نام ہے میڈل والا مخمن اور اس کے بعد چودری اس کو ہم نے ایڈ کر لیا اور اس کا جو دوسرا آتھر ہے اس کا نام ہے شاہد کمال اور آخری نام ہے کمال اس کو ایڈ کیا یہاں پہ جا کے اور اس کے بعد اوکے کر گیا اب بک کا ٹائٹل کیا تھا وہ تھا انٹروڈکشن ٹو سٹیٹسٹیکل تھیوری وہ ہم لکھ لیں گے یہ ہم نے ٹائٹل لکھ لیا اب یہ کس ایئر تھی یہ دو ہزار پانچ میں پبلش ہوئی تھی سٹی کون سو تھا لاہور پبلشر کون سا تھا علمی کتاب ہانا اسی طرح پیجز پہ چلے جائیں پیجز فرض کریں آپ نے ایک سو دو سے لے کر ایک سو پندرہ تاکہ آپ نے پڑا اس کو آپ اوکے کر دیں اب یہ دیکھیں یہ سائٹیشن آگی ہے یہ چودری آئیڈ کمال دو ہزار پانچ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا مطلب جہاں یہ پیراگراف آپ جواب میں لکھیں گے اس کے اینڈ پر آپ نے چودری اینڈ کمال لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں جب آپ نے سوال فرض حل کر لیا جب آپ نے سوال سارا حل کر لیا اب اس کو اس کے جو حوالہ جات سوال کے آخر میں کیسے لکھنے ہیں درمیان میں تو ہم نے چلے لکھنے ہیں تو اب اس کو آخر پر کیسے لکھیں گے وہ آپ آپ دیکھتے ہیں یہاں آپ نے بیبلوگرافی پر کلک کرنا ہے انسٹ بیبلوگرافی پر کلک کر دیا کلک کریں گے یہ دیکھیں جی الفہ بیٹیکلی آپ کے پاس یہ بلکل سامنے آپ کے پاس آگے چودری اور اس کے بعد یہ محمد دو ہزار چار والا تو یہ آپ نے بلکل یہاں اس کا آپ نے پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے اور جہاں آپ کا سوال حتم ہوگا اس کے آخر پر آپ یہ پرنٹ لگا دے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے ہینڈ ریٹن سے اس کو وہ تحریر کر لینا ہے تو اس طرح یہ آپ کے حوالہ جات دینے کا طریقہ کار آپ کو یقیناً طور پر سمجھ آ گیا ہوگا اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں